سبجیکٹ اپنا ورب اور اس کے بعد جو ابجیکٹ ہے وہ سارا کمپلیٹ کر کے ایک سنٹینس جو ہے وہ ترتیب سے لکھیں گے اور سنٹینس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ ایڈنٹیفائی کریں گے یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے پاسٹ کانٹیننز ہے پاسٹ سیمپل ہے کون سا سنٹینس ہے وہ تینس نیم آپ نیکسٹ لائن پر لکھ لیں گے بیری سیمپل آپ اس کو بڑے دھیان سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سٹوری ہے دا امپورٹن سافہ بیلنس ڈائٹ یہ سٹوری آپ نے بیلنس ڈائٹ کے بارے میں لکھنی ہے اور اس کے بعد ویک ٹو کا دوبارہ سے کمپریانشن ہے یہ پیراگراف آپ پڑھو گے اور اپنے کمپریانشن کے کوسٹنز ہو ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے اور کوسٹنز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ وٹ ہیپنڈ نیکسٹ جب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے کوسٹنز اس طرح سے ہے یہ اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے تو آپ اپنے ریویوز آپ اپنے آئیڈیا جو ہیں وہ نیکسٹ پیج پر جو ہیں وہ ایکسپلین کریں گے جو کہ ریلیونٹ بھی پوچھے گئے ہیں اور ریلیونٹ بھی پوچھے گئے ہیں اس کے بعد کنڈیشنل کنڈیکشنز ہیں ہم اف انلیس اور انٹل کا یوز تو جانتے ہی ہیں اس کے حساب سے ہم اپنے سنٹینس جو ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ ون ہے دا ہیڈن پرو ناؤنس یہ ہیل باکس دیا ہے وہ ورڈ سرچ ہے ہم نے ورڈز کو سرچ کرنا ہے اور نیچے دیئے گئے سکسٹین ورڈز جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں دا پرسن ون اڈمائر ایک پرسن جو ہیں اس کے ہم نام لکھیں گے نام آپ نیمہ پرسنیلٹی اور پروفیشن نیمہ پرسنیلٹی لکھیں گے اس کے بعد اس کا پروفیشن لکھیں گے پروفیشن کے بعد ان کے بارے میں ہم اڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا اس کی انسٹرکشنز ہیں کیا وہ ان کے ہم اڈمائر کین ورڈز میں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کیوں آپ کو اچھا لگتا ہے وہ سارا ہم اپنے نیکسٹ پیج تک لکھ سکتے ہیں آئی نیڈ آ لیو ہم اس کے بعد نیکس پیج ہے جس میں اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور اس اپلیکیشن کو ہم نے لکھنا ہے آئی نیڈ آ لیو لیو کے لیے اپنے اپلیکیشن لکھنی ہے اس میں اس کے بعد ہیڈن میسیج ان پزل یہ جو میسیج ہے ہیڈن میسیج ہے یہ آپ نے یہ جو باکس دیا گیا ہوئے ان باکس کو کاؤنٹ کرنا ہے اور یہ جو باکسز ہیں اس کو آپ دیکھو گے کہ اس میں کون سا ورڈ کمپلیٹلی جو ورڈ ہے وہ دن ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر جتنے بھی ورڈز ہیں آپ نے ان کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ کون سا ورڈ کس ٹیبل میں یا کس باکس میں کمپلیٹ ہوگا تو وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے کے بعد نیچے یہاں پر دیئے گئے جو باکسز ہیں یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ و لکھا ہوئے 1,2,3 پر H لکھا ہے جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ ون میں دیکھیں گے کہ ون کدھر ہے اور ون میں کون سا ورڈ لکھا ہوئے A لکھا ہے آپ یہاں پر A لکھو گے پھر 2 ڈونڈیں گے 2 میں کیا ہے T T ہم یہاں پر لکھیں گے پھر 3 ڈونڈیں گے 3 کدھر ہے اور C C جو ہے وہ ہم نیکس لکھیں گے H انہوں نے آرڈی لکھا ہوئے تو ہمارا ورڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح سے باقی سارے جو ورڈ ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں